نحمد رومن صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّمْ مَنْ عَنْ سَاجِبَ اللَّهِ عَيْنِ مُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور اس سے بڑھ کر ظاہر کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اس میں اس کے نام باق کا ذکر کیا جائے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور ان کو بیران کرنے کی کوشش کریں اُلَا لِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ انہیں مسجدوں میں تاخل ہونا مناسب نہ تھا مکر ڈڑھتے ہوئے لَهُمْ فِي الدُنْيَا خِزْيُمْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمٌ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے درست تھوڑا مختصر ہوگا ایک پروگرام پہ جانا ہے تو چار آئیتی نشان کا فرکت کے لئے تاں درست کا نام نہ ہو پہلی آئے مبارکہ جو بڑی ہے اس میں اللہ کو جزت نے یوکتیوں ہی کا قدشتہ کے عرموں سے دکھر ہونا آ رہا ہے یہ آئیت بید المقدس کی بے حرمتی کے متعامل ناظر ہوئی پر اس کا مختصر باقیہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یوکتیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگ جنگوں کو قدر کر لیا ان کے بیوی بچوں کو قیل کر لیا توراک کو جلا دیا بید المقدس کو بیران کر دیا اور اسی حالت میں بید المقدس خلافت فاروقی تک اسی بیرانی میں رہا حضرت فاروقی حضورتی اللہ تعالیٰ کے اہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا اور ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ آئیت مشرقین مکہ کے ہاتھ میں ناظر ہوئی جنہوں نے اسلام کی اتداء میں حضورت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ اور آپ کے صحبہ اقرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ مکربہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا اور صلح و دعبیہ کے وقت اس میں نماز اور حاج سے مدہ کیا تھا اشارت فرمایر سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام پانک دینے سے روکے اور ان کی بیرانی میں کوشش کرے آئیت کا ذکر کیا جائے ذکر میں نماز خطبہ تصویر واز سرکار کی نات صالحین کے حالات کا میان یہ ساری چیزیں ذکر میں داخل ہیں اور اگر ان میں سے کسی چیز سے مسجد میں روکا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے مسجدوں میں زیادہ برا ہے کہ مسجدیں ہیں ہی اسی کام کے لیے مسجد کو کسی بھی طرح بیران کرنے والا ظالم ہے لہا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا یا مسجد کی جیزیں ذاتی استعمال میں لانا آرگل اکثر مسجدوں میں بیزر لگی ہوئے ہیں اور لوگ وہ مسجد کے لیے ہیں پانی بار کے بار دے جاتے ہیں ہمارے کو پہاں نے اس سے منع کیا ہے یہ جیز مسجد کے لیے ہے مسجد میں کوئی آرگوزو کرے نماز پڑے اس کے لیے تو اجازت ہے لیکن مسجد کا وہ گرم پانی بار کے بار لے جانا اپنے گر میں یا اپنے ذاتی استعمال میں لے جانا شریعت اس کی اجازت نہیں لیتی اس لیے کہ وہ مسجد کے لیے ہیں اور بقائدہ جو بلاتا ہے وہ دیا جاتا ہے اور جو لوگ ذاتی استعمال میں لے جاتے ہیں وہ مسجد کی چیز کو استعمال کرتے ہیں اور شریعت اس کی اجازت نہیں لیتی مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارت کرنے والا یہ سب لوگ اس آئیت کی برید میں داخل ہیں اسی طرح ہمارے علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ ایسا شخص جس کے مو سے بدبو آتی ہے لیسن پیال بلانا کھانے والا وہ بدبودار چیزوں کی بھو جس کے مو سے آنے ہی ہو اسے روکنا یہ اس میں داخل نہیں یہ مسجد سے تقریق دے یا ملاسک چیزوں کو دور کرنے کی حکم میں آتا ہے ایسے شخص کو یہ کہتی ہے کہ جب تک یہ تمہارے مو سے بدبو آ رہے کہ مسجد میں نہ آؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو عبادت سے روکا جا رہا ہے بلکہ جس تقریق یہ تقریق دے چیز جس سے نمازیوں کو تقریق ہوتی ہے اس سے اسے روکا جا رہا ہے کہ جب یہ ختم ہو جائے تو مسجد میں آ جاؤ نبی کریم علیہ السلام میں کچھ بنا فرمایا ہے کہ جو شخص لیسن وغیرہ ایسی بدبو دار جیز کھائے جس کی بدبو مو سے آئے جب تک وہ ختم نہ ہو اس وقت تک مسجد میں نہ آئے جن چیزوں سے انسانوں کو تقریق ہوتی ہے فرشنوں کو بھی تقریق ہوتی ہے پر یہ بھی بات یار رکھنے کے قابل ہے کہ مسجد کے مزدید دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد بھی ران ہو جائے ہمارے فقہانے لکھائے حرام ہے حضرت فارو کیعظم رضی اللہ تعالی نے اپنے دور میں منع کیا تھا کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے اس نیت سے پہلی بھی ران ہو جائے یہ بھی مسجد کی بھی رانی میں کوشش کرنی ہے پر شریعت اس کی اجازت نہیں لیتی البتہ اگر کوئی مسجد بنائے ہم اس کی نیت پر حکم نہیں لکھا سکتے کہ اس نے بری نیت سے مسجد بنائی ہے لیکن اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک مسجد کے قریب اگر دوسری مسجد بنائی جائے اور پہلی بھی ران ہو جائے تو اس کی شریعت اجازت دی جائے تھی آگے اشارت فرمایا ان کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ مسجدوں میں ڈریں مسجدوں میں داخل ہوں اللہ خائفی مگر ڈرکتے ہوئے مسجد میں عدب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونے کی شریعت نے ہمیں تاقیق فرمائی ہے نڈر پر بیباہ ہو کر آداب مسجد کو پامال کر داخل ہونا یہ مسلمانوں کا کام نہیں کی اور پھر مسجدوں میں آگے اونٹی اونٹی عواز سے باتیں کرنا مسجدوں میں توڑنا باغنا شور شرابہ کرنا یہ آداب مسجد کے خلاف ہیں مسجد میں پورے بغار سکون عدب و خاموشی کے ساتھ پیٹھا جائے عبادت کرنی یا کی جائے پیسے کب شک لگانی اور مسجد میں آگے عام گھر کی طرح اس کو استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کا در ہے اس کے کچھ عداب ہیں آگے شرابہ میں لہم تھی دنیا خز یوں ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں رسوائی ہے مطلب یہ ہے کہ بیدر مقدس کو بیران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ وہ قتل کیے گئے گریفتار ہوئے جلابتن کیے گئے خلافت فاروقی اور خلافت عثمانی میں ملک شاہوں کے قبضے سے نکل گیا اور بیدر مقدس سے زندت کے ساتھ نکال گئے مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفر کرنے والوں کو یہ بڑی پیش نظر رکھنی چاہیے آجی بیدر مقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے اور اس وقت وہاں مسلمانوں پر بہت بڑا ظلم سے کم رائے اللہ رب العزت اپنے مبارک کلام کے صدقے مسلمان کی حالت ازار پر کرم فرمائے آمین اور انہیں یہودوں انہود اور انسانیوں کی سادشوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنا کردار لاکرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین آجی بیادی آلت یہ ہے ذکر کرنا تو دور کی بات ان کے دکھ در کو محسوس کرنا تو دور کی بات اب لوگ ان کو اپنی دعاوں میں بھی بھول گئے ہیں ان کے یہ دعا بھی کوئی نہیں کرتا محسون بچوں کو وہ ظالم پڑی بے تربی سے شہید کر رہے ہیں نہ مار نہ بچے نہ پورے نہ جوان نہ مولدے کسی کا رحال نہیں لکھا جا لہا یہودی مسلمانوں کی نصف کشی میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں وہ اپنے گاشیوں میں لگے ہوئے ہیں اس وقت دنیا میں جیر عرب کے قریب مسلمان ہیں لیکن ان کو کوئی حساس نہیں کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہمارے بچے ہیں جن پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے پر قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بارے میں ضرور ہم سے باز پرس فرمائے گا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ سَبْءَ اللَّهِ کا ہے فَأَيْلَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَالُّوا تو تم جدر بھی بھو کرو خُدر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی خُست وَالْمَغْرِبُ وَالْمَغْرِبُ آیتِ قُبَالِقَةَ کے کئی شانِ حضور بیاء کیئے گئے ایک یہ کہ ایک منطبہ صحابہ اکرام وَالُمْتَانِ تَوَالِ مِجْوَائِنِ تاریخ رام میں سفر کر دیئے قِبْلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی ہر شخص شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی صبح و قبار کا رسالت محافظ اللہ وَالْمَغْرِبَالِی مسلسم میں حاضر ہوگا ماجرہ حرض کیا اس وقت یہ آئیم مبارکہ ناظر ہوئی اور ایک شانِ حضور یہ بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں یہ اس مسافر کے حق میں ناظر ہوئی جو اس سواری پر نفر ادا کرے اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف بھی اس کی نماز درست ہے اور ایک شانِ حضور یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب خانہ کعبہ کوئی قبلہ بنائے گیا تو جو عبدیوں نے مسلمانوں پر کئی اعتراض کی ان کے ذات میں یہ آئیم ناظر ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے جس طرف چاہے قبلہ معیم کروائے کسی کو اعتراض کا کیا حق ہو سکتا ہے پر ایک شانِ حضور یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب یہ آئیم مبارکہ یہ ناظر ہوئی خالقِ قائلات فرمائے تم مجھے بکاروں مجھ سے دعا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کس طرف مو کر کے دعا کی جائے اس کے جواب میں یہ آئیم ناظر ہوئی شانِ حضور کی متعلق اور بھی کئی اخوار ہیں فرمایا اَيْنَ مَا تُغَلُّو فَتْمَّ وَجْدُ اللَّهُ تم جدر مو کروں بگر اللہ کی ذات موجود ہے یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمعے کہ خانہ کعبہ اسی طرف ہوگا اسی طرف مو کر کے نماز بڑھنے کی اجازت ہے تفصیلی احکام فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں خانہ کعبہ قبلہ ہے یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں اس کا یہ وضع نہیں کہ اب آدمی جانت دل دل کر قبلہ کی نماز پڑھے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے اس کی سمت معلوم ہو تو پھر اسی طرف مو کرنا ضروری ہے یہ شرارت نماز میں سے قبلہ کی طرف مو کرنا یہ جو حکم ہے یہ ان لوگوں کے نہیں جو کسی ایسی جگہ جاں کر یہ مسلمانوں کی خود بستی نہیں کوئی مسجد نہیں مسلمانوں کو تو فرسلام نہیں کوئی ایسی صورت نہیں تو وہ سمت کے بلا معلوم کر سکیں پھر ان کو شریعت میں لیے حکم دیا کہ وہ سوچیں اور جس طرف ان کا جل جمعہ اتر ہمو کر کے نماز پڑھنے اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول فرمائے اور مشرقوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے قبلات بنا رکھی ہے وہ پاک ذات ہیں بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اے سب اسی کی ملکیت ہے کل لہو قابطون سب اسی کی حضور فرما پر دار کر حاضر ہونے والے ہیں اسی کی حضور گتر چکھائے گئے یہودیوں نے حضرت دیر علیہ السلام کو اور حیثانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا منائے ہیں مشرقینِ عرب نے فرشنوں کو معذر دا خدا کی بیٹیا کران دیا یہ تینوں چیزیں قرآنِ پاک میں مختلف مقامات میں کا ذکر موجود ہیں ان سب کے رد میں یہ آج نازل ہوگی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلاق اللہ کو اپنی اولاد بنا لیا سبحانہو وہ باق ہے اس چیز سے لَبُو مَا اسَّمَا وَعْدِمَا جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سب اسی کا ہے کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی اور جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اولاد حقیقت میں مابا پجز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا بَدِيُرْسَمَا وَعْدِمَا وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیانا کرنے باتا ہے وَإِذَا قَرَوْا عَمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُنْ فَيَقُونَ اور جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جہا وہ فوراں ہو جاتا ہے بَدِي بغیر مثال کے بنانے والا بَدِي کا مطلبت ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور میں بنانے والا اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے کوئی آسمان اور زمین نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے نئے طور پر انہیں قدم سے وجود عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتباس سے بھی بغیر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا ہے پہلے کسی شہر کی مثال موجود نہیں تھی وَإِدَا قَبْوَا عَمْرًا جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرمانے فیصلہ فرمانے سے مراد ارادہ کرنا ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ إِذَا عَرَادَ شَيْءًا اَنْ اَنْ يَبُودَهُ قُنْ فَيَبُودُ اس کا کام یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس سے فرماتا ہے ہو جا وہ فورم ہو جاتی ہے اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرمائے اور ہونا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے پر کسی شہر کو وجود میں لانے کے لئے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح میلت مشکت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرمائے لینا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا قطع نہیں ہے پر اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لئے فرشتوں کو مقرر کرنا یہ حکمت ہے حاجت نہیں ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُقَلِّمُنَ اللَّهُ اَوْ تَحْفِيْنَا آئِيَا پر جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں قرام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آجا دی قَدَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنَا قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی بات کہی تھی ان کے دل آپ اس میں ایک جیسے ہوگئے تشابہ قلوب کا دل ایک جیسے ہوگئے قَالْ مِنْدَ الْآيَادِ اللَّ قَوْمِيُّ قِلُودِ بے شکاہ منہ یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں کھوڑ کر بیان کر دیئے عیسیٰ مبارکہ کے ایک قصر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے کہا اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کریں تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے پہلے یہودیوں نے بھی عضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کی تھی اور ایک دوسری تقصیل یہ ہے کہ مشرقین مکہ نے سائدہ رہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں پر انبیاء جناب علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے اسی طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقفت کی متعلق کیوں کلام نہیں فرماتا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں پر ہم آپ پر ایمان دے ہیں یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آجاتی جس سے ہمیں آپ کی صدا تک معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مشرقوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی بات کی یہ ان کا قبال تکبر پر نہائی صدقش ہی تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء جرام علیہ السلام کو پر بلائکہ کے بلا برکنے آپ کو سمجھا تشابہ قلوبوں اشارت پر ان کے دل آپس میں ملے یہ عبود و نصارہ و مشرقین کے اقوال کا گلشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا یہ ان کے دلوں کی سبتی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی علامت ہے اور اس میں ماغو بیقلیم علیہ السلام کو تصدی دی کہ آپ جانبوں کی سرکش باتوں سے پریشان نہ ہو بہنے کفار بھی اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے جیسا یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھیں کفار سے معاشرت لباس اور بزرگتہ میں مشابہت کرنا منع ہے کہ ظاہر باطن کی علامت ہوتا ہے اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے لہٰذا کافروں کے طور طریقوں سے بلکل دوری اختیار کی جائے تاکہ ان کا ظاہر موسلمانوں کے باطن کو متاثر نہ کر سکیں آج ہمارے آئے یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم نے اسلامی داریمات چھوڑی اور اخیار کے طریقے اختیار کر دی نہیں لوگوں میں بہت بڑا یہ رجالوں کی اداری کو مڑا دینا حالانکہ یہ موسلمانوں کا طریقہ نہیں یہ کفار کا طریقہ ہے نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام کے سارے صحابہ اگرہاں بلکہ جتنے بھی آنسوں کو ذریعے ہیں کوئی ایک بھی داری مونٹا دینا دوسرا بڑی بڑی مونچیں رکھنا یہ موسلمان میں مشاعر نہیں یہ کافروں کا طریقہ ہے نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام نے اپنی امت کو جو ترقیل فرمائی فطرت کی دس چیزیں جن کا سرکار نے رکھت فرمایا ان میں یہ بھی ہے کہ مجھے حکم دیا کہ داری کو پڑھایا جا مونچوں کو کھٹایا جا بس کیا جا اور آج موسلمانوں کے مردوں اور عورتوں میں جواند اور پورٹیوں میں یہ دوری عادت پڑھ دیئے بڑے بڑے نامن رکھنا اتنے بڑے بڑے نامن اس کو فیشن کے طور پر رکھا جا رہا ہے حالانکہ جو فطرت کی دس چیزیں نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام نے امت کو تعلیم ان میں یہ بھی ہے کہ اپنے نامنوں کو کھٹا جائے تو یہ بڑے بڑے نامن رکھنا یہ سردار کی تعلیم کے بلکل خلاف ہے یہ یہود نصارہ کے طریقے ہیں اور ان کے طریقوں کو اختیار کیا جائے گا تو ظاہر کا بادن پر ضرور اثر ہوگا اس لیے ان کے طور طریقوں سے دوری اختیار کی جائے تاکہ ان کا ظاہر مسلمانوں کے بادن کو متاثر نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم